اسلام جمعنی ناظرین سرابر قداب سے مخاطب ہے امران خان اس و پاکستان کی سب سے بڑی خبر بنا ہوا ہے اور خطرے کی گھنٹے بھی امران خان صاحب کی پہن علیم خان صاحبہ نے بھجا دی ہے اور علیم خان صاحبہ پہلی دفعہ انہوں نے کہا ہمیں غصہ چڑھا ہوا ہے شدید غصہ چڑھا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کے تمام تر لوگ تمام طرح وہ لوگ جو الیکشن زیتے ہیں اور یہ کھمبو کو بھی ووٹ پڑا ہے پاکستانی عوام نے عمران خان کے نام پر ووٹ دیا ہے لہذا عمران خان نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے لہذا انسٹیٹ کے وہ ٹائی کوٹ پہن کر پارلیمنٹ کے اندر جائیں ٹائی کوٹ پہن پر ٹی وی پر آئیں اس کے بجائے آڈیالی جیل کے چاروں طرف انہیں کیمپ لگانے چاہیے آڈیالی جیل کے باہر بیٹھیں اور تب تک بیٹھیں جب تک عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا یہ جب ت اچانک سے صبح کے وقت ایک بلینکٹ بہن عمران خان کے اوپر لگا دیا گیا ہے اور عمران خان کو آڈیالی جیل میں بلکل آئیسولیٹ کر کر رکھ دیا گیا ہے لیکن ان کی جو بہن گفت کو کر رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آج پہلا روزہ تھا یقینی طور پر آپ سب نے رکھا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول کرے لیکن یقین مانے میں خود مارکٹ میں گیا ہوں مارکٹ میں دکاندار بھی شرمندہ ہے وہ کہتے ہیں ہم اتنی مہن چار کیلے لوگ بڑی مشکل سے ہارلی خریدتے ہیں ایک ایک سے بڑی مشکل سے لوگوں نے یعنی اتنی طبعی نکلی ہوئی ہے مہنگائی سے کہ سفید پوشی بچانا لگ بھگ ناممکن ہو چکا ہے برائی مربانی آپ کے پاس اگر استطاعت ہے اللہ نے تھوڑا بہت آپ کو نمازہ ہوا ہے تو کوشش کریں کوشش کریں کہ کسی نہ کسی کی ضرور مدد کریں آج چونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں بہت زیادہ خراب ہیں میرے بہت سارے دوست خود جو کہ دکاندارے وہ خ خانداری کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ کس طرح سے ہم گاہ کو کو ڈیل کریں اور معاملات کو آگے چلائیں اب جو خبر ہے ایک تو خان کے حوالے سے جو بلینکٹ بین کر دیا گیا ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن سمی برائیم صاحب نے خبر دی ہے اور سمی برائیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر بھی عمران خان کی مومنٹ کو بالکل ریسٹرٹ کر دیا گیا ہے مومنٹ کو عمران خان کی محدود کر دیا گیا ہے لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کابینہ کے اندر ی جنہیں جالی طریقے سے جتوا کر وہاں پر پہنچایا گیا ہے جن کے اندر بہت ساری لوگ تو ایسے ہیں جو فارم فورٹی سیون والے ہیں لیکن بہت ساری لوگ ایسے ہیں جو کسے کی بھی نہیں ہیں جو کسے کی بھی نہیں ہیں انہیں وہاں پر بٹھایا گیا ہے کابینہ کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پی ڈی آئی کا نام مٹا دینا ہے طاقت کا استعمال کرنا ہے اور خان کا نام لینے والا کوئی بھی نہ ہو ٹیلی ویجن پر خان کا نام نہیں آئے گا سوشل میڈیا پر بلکل بند کر د کوئی بھی نام نہ لے ساتھ ساتھ سامی برائیم صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک اور کاروائی کی جائے گی اور خبر پختونخواہ میں کی جائے گی اور کے پی کے وزیراعلا علیہ امن گھنڈا پور کو گرفتار کیا جائے گا خبر پختونخواہ میں گورنر راج لگایا جائے گا اور اس کے بعد کے پی کے کا جسار عام سب کچھ ہے کے پی کے کا مولانا فضل عمان مولی فضل عمان کے حوالے کر دیا جائے گا اور مولیوی صاحب کو کہا جائے گا کہ جناب یہ لیں آپ بھی پی ڈی ایم ٹو کا حصہ بنے لہذا آپ کے پی کے کھائیں اور گورنر راج کے ذریعے انہیں کے پی کے ان کی حوالے آ کر دیا جائے گا اور انہی کا گورنر ہوگا پھر روجاون گلیاں سنسان پھر مرزا یار اس میں پھرے تو یہ ساری صورتحال سبی برائیم صاحب کے مطابق بنا دی جائے گی کچھ دیر پہلے خبر آئی ہے کہ الیکشن پیشن نے ناہلی کے معاملے کے اوپر علیہ امن گھنڈاپور کو طلب کر لیا ہے یعنی 26 تاریخ کو انہوں نے علیہ امن گھنڈاپور خبر پختون مخا کے سی ایم کو طلب کر لیا گیا ہے اور یہ معاملہ ان کی ناہلی کے حوالے سے ہے اس سے پہلے اپنے جی بی کے جو سی ایم تھے خالد خرشید صاحب انتہائی ایک کریڈبل زبردست پڑی لکھی عجیز شخصیت انہیں ناہل کیا تھا اور اب یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کلواری چلنے والی ہے علیہ امن گھنڈاپور کے اوپر اور ان کی ناہلی کے حوالے سے معاملات چلائے جائیں گے تو یہ ہے جو کہ اس وقت ہو رہے ہیں فیلڈ کے اندر نظر آ رہے ہیں خان اڈیالی جیل کے اندر بند ہے اڈیالی جیل کے باہر تمام تر راستے بند ہیں ناکے لکھا دیئے گئے جو ٹی وی چینلز کے ڈی ایس این جیز ہیں وہ دور ڈیڈ ڈیڈ دو دو کلومٹر دور کھیتوں کے اندر کھڑی ہیں تمبو لگائیں گے جہاں پر میڈیا سے بات چیت ہوتی جہاں پر انٹریکشن ہوتا تھا لوگ کھڑے ہوتے تھے وہاں پر مکمل تمبو لگے ہوئے ہیں علیمہ خان صاحبہ خان صاحب کی بہن اب یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہیں میں خود اسلامباد میں ہوں اور مجھے پتا ہے حالات کا یقین مانے کہ پاکستان کے اندر صرف دو ہی لوگ ہیں انسال جو کمپرمائز نہیں ہیں صرف دو لوگ ہیں ایک عمران خان ہے جو کمپرمائز نہیں ہے اور ایک ان کی بہن علیمہ خان ہے جو کمپرمائز نہیں ہے باقی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ بہت بادر ہے اور وہ کمپرمائز نہیں ہے تو وہ جھوٹا بجھوٹ بور رہا ہے وہ فراڈ کر رہا ہے ان دونوں کے علاوہ ہر بندہ اس وقت پاکستان میں کسی بھی دار کا بندہ ہوگا کوئی ججو وکیل ہو پولیس والا ہو عام شہری ہو ووٹر ہو سپوٹر ہو امنے ہو ایم پی ہو یہ سب کمپرمائز ہیں یہ سب یہاں پر ڈرے ہوئے ہیں سب کا کچھ نہ کچھ اٹسٹیک ضرور ہے اس ملک کے اندر لہذا صرف یہ دو لوگ ہیں جو کہ کمپرمائز نہیں ہیں باقی سب ہر بندہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر جا کر کمپرمائز ضرور ہے اس وقت اس ملک کے اندر علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں یہ دس دنوں سے انہوں نے ایک رٹ لگائی ہوئی تھی کہ عمران خان کو بنی گالا شفٹ کرنا ہے علیہ کے خان اڈیالی جیل کے اندر موجود ہے خان یہ کہتا ہے کہ میری درخواست ہے کہ میری بیوی کو بھی اڈیالی جیل کے اندر پہنچائے لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو بنی گالا شفٹ کرنا ہے یہ بات یاد رکھیں کہ بنی گالا ایک کھلا جنگل ہے یہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہے عمران خان کی بین بنی گالا کھلا جنگل ہے اور یہ جنگل میں عمران خان کو منتقل کر کے وہاں پر عمران خان کو قتل کرنا چاہتے ہیں یہ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں یہ عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ ہے جو کہ اس وقت جس پر عامل درامت کیا جا رہا ہے وہ خون چوسنے والی عورت ہے اب یہ مریم صاحبہ کے اوپر مریم نوازشریف صاحبہ کے اوپر انہوں نے اجزامات لگائے ہیں کہ یہ سارا ان کا ڈیزائن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ خون چوسنے والی عورت ہے یہ بات یاد رکھیں کہ ان سب نے مل کر ہی عرشد شریف کو کینیا تک پہنچایا تھا اب یہ بڑی سخت انہوں نے مثال دی ہے کہ عرشد صاحب کو کینیا تک انہوں نے ان سب نے مل کر ایک ڈیزائن بنا کر انہیں پہنچایا تھا یہ کون سے دہشت کر دیں یہ کون سے پیچھے گاؤں سے آئے ہیں یہ لوگ کون ہیں ان کے پاس اسلاح کون سا موجود تھا نقشے ان کے پاس کیسے موجود آئے یہ کیسے افغانستان سے آ سکتے ہیں علیمان خان صاحب یہ کہہ رہی کہ افغانستان کے اندر تو آج آمن ہے افغانستان تو آج افغانستان کی کرنسی ہم سے بہتر ہے افغانستان کے اندر تو دہشت کر دیں بدماشی ختم ہوگی ہے تو پھر یہ کون سے افغانستان ہے کہ جہاں سے دہشت کر رہتے ہیں پھر پچھلے گاؤں میں ہوتے ہیں اور پچھلے گاؤں سے نکل کر اڈیالا جیل کے پاس آ جاتے ہیں یہ کون سے دہشت کر دیں سمجھ سے باہر ہے یہ خبر پختونخواہ سے شرارت کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے آج ہمیں حقیقتاً غصہ چڑھا ہوا ہے کہ جس طرح سے یہ چیزوں کو آگے لے کر جا رہے ہیں ہم عمران خان کے سیکیورٹی گارڈ ہیں میں خود عمران خان سے مل کر آئی تھی عمران خان کی سہیت بلکل ٹھیک تھی عمران خان کی آنکھ کا انفکشن تھا میں نے باہر آ کر رولا ڈالا میرا بھائی ہے میرا بھائی تکلیف میں ہوگا تو ظاہر ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوگا تو یہ انہوں نے کھل کر باتشیت کی ہے انہوں نے اتنا پرانا ہے کہ سکرپٹ پھٹا ہوا ہے اور پھٹے ہوئے سکرپٹ کے اندر سے جو اس کا رائٹر ہے سکرپٹ رائٹر نظر آ رہا ہے کم از کم ایسا سکرپٹ لکھے ہیں کہ جو پھٹے نہ جو پھٹا ہوا سکرپٹ نہ ہو تاکہ کم از کم سکرپٹ رائٹر اور یہ سکرپٹ اور یہ ساری منصوبہ پندی نظر نہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان نے میرے سامنے ان سب کو کہا کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے لہذا سب کو اڈیالا جیل کے باہر پہنچنا چاہیے وہاں پر کھڑے ہوں پروٹسٹ کریں احتجاج کریں اور اڈیالا جیل کے باہر تنبول گئے یعنی ایک بات تو سمجھ لیں کہ جو جیتے ہیں یہ تو اس دفعہ کھمبے کو بھی ووٹ پڑا ہے اب بڑی انہوں نے سختیاں جیلی ہیں یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے لیکن ووٹ عمران خان کا تھا پاکستانی عوام نے ان کے اوپر یقین عمران خان کی وجہ سے گیا ہے یہ نہ ہوتے کوئی بھی ہوتا کوئی بھی ہوتا تو تحریک انصاف نے لوگوں نے انہیں ہی ووٹ ڈال کر جیتانا تھا چونکہ نام سکہ عمران خان کا چلتا ہے لہذا یہ پاکستان میں لاجلی ڈسکس ہو رہا ہے تحریک انصاف کی جو ملقات ہوئی ہے اس میں بھی ڈسکس ہوا ہے کہ اڈیالا جیل کے چاروں طرف کیمپ لگا جائیں اور چاروں طرف ان کے تمام طرح امنیز اور ایمپیز وہاں پر بیٹھیں چونکہ ٹائم نہیں ہے ٹائل لگا کر کوٹ لگا کر اسمبلی پر جا کر مائک پھاڑنے کا یا پھر سیکٹری صاحب اتنا ہیں سیکٹری صاحب اتر جائیں سیکٹری صاحب یہ کریں گے اور ویڈیا کے چند لوگوں کے سامنے جا کر اب باتچیت کر دیں ایک کرائیسز تحریک انصاف تبھی کر سکتی ہے جب اڈیالا جیل کے بے شک دو کلومٹر دور بیٹھیں بے شک ڈیڑھ کلومٹر دور بیٹھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے چاروں طرف چاروں طرف کیمپ لگے ہوں اڈیالا جیل کی ادھر یہ کھانے بنیں ادھر یہ افطاریاں ہوں ادھر یہ ایک ماہول کریئٹ کریں لیکن اڈیالا جیل کے چاروں طرف یہ بیٹھیں اور بیٹھ کر دیکھیں کم از کم کون سے دشت کر دیں جو عملہ بر ہوتے ہیں کون سے دشت کر دیں جو پیچھے سے اندر آئیں گے جو آگے سے اندر جائیں گے لہذا وہاں پر انہیں بیٹھنا چاہیے اور یہ سنجیدگی سے اس وقت غور کیا جا رہا ہے اب تحریک انصاف کی قادرت کے جانب سے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں بریسٹر گوھر صاحب کے عمر یوب صاحب ہیں آروف حسن صاحب ہیں اور یہ سارے بیٹھے ظاہر ہیں انہوں نے سر جوڑے ہوئے سب کے لیے پریشانی بہت زیادہ ہے بریسٹر گوھر صاحب نے کہا کہ ٹیوزڈے اور ٹیوزڈے روٹین کی ملاقات تھی آج ہماری ملاقات نہیں کرنے گئی ہم اس کی مضامت کرتے ہیں اور یہ غیر قانونی عمل ہے خان کی زندگی کو خطرہ ہے کل ہم ہماری ہر صورت میں عمران خان سے ملاقات کروائی جائے انہوں نے کہا کہ جناب ہم ہر فورم پر اسے چلنج کریں گے اور ہم خاصے پریشانیں چونکہ یہ معاملہ عمران خان کی زندگی کے حوالے سے ہے عمر یوب صاحب یہ کہتے ہیں سیکیورٹی نام پر ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے اس کا مقصد عمران خان کو آئیسولیٹ کرنا ہے وہ کون سے دہشت کر دیں وہ کہاں سے آئے ہیں ان کے پاس کون سا اصلاح تھا ان کے پاس شکلیں کیسی تھی یا کس میڈیم رینج کا اصلاح تھا لانجر رینج کا یعنی کون سا اصلاح کون سا تھا اصلاح بارود کون سا وہ لے کر آئی تھی اڈیالی جیل کا کون سا نقشہ تھا کس نے پکڑا کسے اطلاع ملی کسے بتایا گیا یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی جائے ہماری سامنے رکھیں جائے پی ٹی آئی اس ویری کنسرن دوسری طرح مریم واشی صاحبہ پھر مارکٹ کے اندر گئی ہے خاتون سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور خاتون نے کہا کہ میں ظاہرہ فروڈ چارٹ بناوں گی مریم صاحبہ نے اسے کہا کہ املی ضرور ڈالنی ہے املی سے فروڈ چارٹ زیادہ اچھا بنتا ہے پھر مریم صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ میں فروڈ چارٹ بہتر بناتی ہوں تو فروڈ چارٹ بہتر بناتی ہوں گی لیکن ان کا کام اس وقت فروڈ چارٹ کا نہیں ہے چونکہ اس وقت وہ امام کے ٹیکسپیئر سے تنخواہ لیتی ہیں سی اے میں اس وقت امام کو تحفظ دینا ہے لہذا امام کو چیزیں سستی کر کے دینا ہے رمضان کے اندر جو پرائسز ہیں مارکٹ کی پرائسز ہیں انہیں کنٹرول کرنا ہے لیکن املی بھی پڑ جائے گی فروڈ چارٹ بھی بن جائے گا لوگ کھا لیں گے فروڈ خریدنے کے قابل ہوں گے تو فروڈ چارٹ بھی کھائیں گے اور املی بھی کھائیں گے کیار رکھیں گے اللہ حافظ